بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے سب کا میت کرتے ہیں ٹھاک ہوں گے میں ہمارا کرن میں علیہ آجاب کے لئے برائیڈل آئی میک اپ لوگ جو میرے بگنرز ہیں جنہیں بلکل بھی نہیں آتا وہ پلیز میری ویڈیو کو سکیپ کے بغیر دیکھے گا تو اگر آپ سکیپ کے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ ایسے سکیپ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل سمجھ نہیں آئے گی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک بھی کیجئے اور کمیٹس بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو مت ہی بھولئے گا اور جی جو میرے نیو ویورز ہیں ان کے لئے تو میں اور بھی کلاسز لا رہی ہوں تو پلیز میرے چلال کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو مت بھولئے گا تاکہ میرے نیو آنے میلے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے واش کر سکیں ایک تو میرے بچوں نے سر کھایا ہویا بس میں تو بیل صحیح نہیں ہے نزلہ زکام سر میں درد کیا ہوا ہوئے ویڈر آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا کبھی کیا ہے کبھی حبس ہو جاتی ہے کبھی ہوای چلتی ہے کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی سب آپ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا چلے جی ہم اپنی ویڈیو پہ آتے ہیں میں نے سب سے پہلے زیرو فور نمبر کے سٹائن کا میں نے یہ آئی برو فیل کی ہے ٹھیک ہے ہم نے انر سے اتنی فیل نہیں کرنی دیکھیں سوفٹ لکھ دینی ہے اور آؤٹر سے ہم نے آؤٹر سے ہم نے ڈارک رکھنی ہے اور اس سے پروفیشنل لکھ آتی ہے ٹھیک ہے میں نے ایم جے میراکی والوں کا زیرو تری نمبر کا فاؤنڈیشنل لیا ہے اس سے میں نے آئی برو کٹ کر لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کہیں سے بھی آپ کے آئی برو فیلنگ کرنے میں خراب ہو جاتے تو آپ کنسیلر سے کٹ کریں گے تو آپ کے سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دین آپ نے کرنا ہے جی ریڈ کلر کا انتخاب یا جیسا آپ کا ڈریس ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں میں نے پہلے ریڈ کلر کو لیا ہے ٹھیک ہے ریڈ کلر جو ان کے ڈریس کا ریڈ کلر تھا اس سے میں نے اس کی آئیس کی کنٹورنگ کی ہے دین میں نے آئی برو کو فیل کرنے کے لئے جو زیرو فور نمبر لیا تھا وہ میں نے فلیٹ فلافی سے برش رہے اسے آوٹر پہ ہے میں نے اسے آوٹر پہ ہی رکھنا ہے اتنا انر پہ نہیں لے کے جانا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جسٹ اسے مرچ کرنا یہیں پہ مرچ کر دیں اور ہلکا سا آئیسے آگے لے کے جائیں زیادہ آگے نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے اب ہم اسے کٹ کر رہے ہیں تو کٹ بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا زیادہ فاؤنڈیشن نہیں لینی بھر بھر کے پھر اس سے آپ کی کیکی لکا ہے یہ عجیب سے لگے گا آپ کا میک اپ اور کریسنگ بھی کرے گا اگر آپ کی دھیان رکھیں کہ آئیلی فاؤنڈیشن نہیں ہونی چاہیے سٹک فارم میں ہو تو بیٹر ہے نہیں تو یہ دیکھیں ایم جی میراکی وارو کی جو فاؤنڈیشن وہ زبردست ہے اس لحاظ سے تو آپ بھی اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کوئی بھی لے لیں لیکن آئیلی زیادہ نہ ہو کیونکہ وہ کریسنگ کرے گا یہ دیکھیں جی میں نے گولڈن سا کلر لیا لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو پھر میں نے کوپر اور گولڈن دونوں کو مکس کی ہے کلمر فیس کی یہ پیلٹ ہے تو اس طریقے سے آپ نے بھی لگا رہے ہیں جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں میں نے دونوں آئیس پہ لگا لیا اگر میں دونوں آئیس کا پروپر آپ کو دکھا دی تو ویڈیو بہت زیادہ لیندھ ہی ہو جانی تھی تو مجھے تو بہت زیادہ نزلہ ہو رہا ہے پانی کی طرح تو اگنال کیجئے گا اور ویڈیو پہ دھیان دیجئے اچھے سے آپ نے بلیننگ کر لینے آپ نے بلیننگ آپ کی جب تک اچھی نہیں ہوگی آپ کا اس میکپ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا ہاش لگے گا یہ فیسٹ کا بیس ہوتا ہے مطلب ش mão Anal ko fix کرنے کے لئے جو چیز ہم یوں کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بیس تو مطلب اس کا جو glue کہہ لیں یا ایک ٹائپ کا یہ ہوتا ہے glue ٹائپ نہیں ہوتا یہ creamy میں ہوتا ہے یہ dust glitter کو fix کرنے کے لئے یہ چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بیس dust glitter کا بیس یہ فیسٹ کا میں نے glitter ہی use کیا ہے کجھ نمبر میں آپ کو دکھا رہتی ہوں nerveきów Quan جان ایس ٹاز ہے فیسٹ کا گلیٹر ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ تھا لوز وائٹ کلر کا یہ یہ بھی لوز شائنری تھا بہت اچھا سا گلیٹر کہہ لیں شائننگ کہہ لیں کچھ کہہ لیں تو چھوڑیاں بھی چون چون کر رہی ہیں میں صبح کے ٹائم یہ ریکارڈ کر رہی تھی تو یہ دیکھیں میں نے گرین کلر انہوں نے کہا گرین کلر بھی ہونا چاہے تو پھر میں نے گرین کلر کا ٹچ دے دیا تو ان کا جو ڈریس تھا جناب وہ پرانے زمانے کا ڈریس تھا یہ ریل کلائنٹ تھی ہماری تو ان کا ڈریس بہت ہی مطلب آل فیشن تھا اور ان کی جولری بھی آل فیشن تھی ایٹو زیڈ مطلب جیسے پرانے زمانے کی دولان ہوتی ہے جس ویسے تو میک اپ ہم نے ایسا نہیں کیا میک اپ ہم نے اپنے حساب سے کیا تو بلینڈنگ لائنر جیسے آپ کو پتہ میرا فیوریٹ ہے تو میں بلینڈنگ لائنر برائیڈل کو زیادہ لگاتی ہوں جو بارات کی برائیڈل ہوتی ہے آولی میں کی برائیڈل کو بھی لگا سکتے ہیں تو چوریا جی مجھے وہ اس سے نہیں کرنے دیرہی اتنا زیادہ چوچو کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ دیکھیں اسے یہ دیکھیں جی میں لائنر لگایا لیکن اس میں اتنا پانی نہیں ہے جس میں نے ابھی لائنر کھینچی ہے بلینڈنگ نہیں کی لائنر کی اور اس کے بعد ہماری لائشز جو گم میں نے یوز کی ہے وہ کرسٹائن کی تھی لائشز گم ہمارے ڈرائی ہو رہی تھی جلدی اس میں مانے لے پہلے لائشز لگا دیں لائشز ہم نے زیادہ ہیوی یوز نہیں کی ان کی اپنی لائی ہوئی تھی میں نے خود کے نہیں تھی یہ باہر کی لائشز تھی ان کے کوئی رشتے دار لائے تھے باہر کی ملک سے تو یہ ادھر کی لائشز کا جو بینڈ تھا جو لائشز تھی کافی اچھی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ لوکل چیز نہیں ہے یہ باہر کی ملک کی ہے یہ ان کے اپنی لائشز تھی یہ فل پیک جو میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے لیکن ان کا ڈریس وغیرہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ دھیاتی لوگ ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر اس طریقے سے انہوں نے بس جیسا بھی ان کا وہ اپنا میٹر ہے تو جسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ڈریس وغیرہ کیسی تھی جوڑری کیسی تھی آپ کو پتا ہے میک اپ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت مانے رکھتے ہیں جب تک آپ کی یہ میک اپ اچھا ہے جوڑری وغیرہ اگر ڈریس وغیرہ اچھا نہیں ہے تو بلکل بھی مزہ نہیں آنے والا یہ دیکھیں ہمارا آنٹر کونر دیکھیں اتنا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے میں نے کوئی مائی سیلر وارٹر سے کلین نہیں کیا کچھ نہیں کہ میں یہ پہلے خود ہی لگایا ہے ٹھیک ہے اور اس نے مرچ کر دینا آپ نے چھوچھٹے سٹاک اٹھانے ہیں نیچے سے اور اسے اوپر جا کے بلینڈ کر دینا ہے اتنا اوپر بھی نہیں لے کے جانا کہ عجیب سا وہ لگے آپ نے اندر کی جانے تھوڑا سا بلینڈ کر دینا ہے فنگر استعمال کر لینا ہے آپ نے بیک چیئر کی بیک پہ چلے جانا ہے ادھر کھڑے ہوکے بنا رہے ہیں لیکن میں تو ویڈیو کی وجہ سے مجھے کبھی کیسے ہاتھ چلانا بڑھ رہا تھا کبھی کیسے جسٹ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت ہوتی ہے تو پلیز پلیز لائک تو بنتا ہے یار ایک لائک کر دیا کیجئے یہ بگنرز کے لیے بہت ہیلپ فل ویڈیو ہے تو یہ ان کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھی اب دیکھیں ذرا تھوڑی سی باہر نظر آ رہی ہے کیمرا جی کبھی کہاں جا رہے کبھی کہاں جا رہا ہے کیونکہ میں نے بھی لائٹ میں کیمرا نہیں لگایا ہوا تھا کیونکہ ہم نے ان کا فیس شو نہیں کرنا تھا جسٹ ہم نے آئیس میک اپ کرنا تھا تو ان کا بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں آئیس میک اپ تو کرنے دیا باہر بہت شو اور لائٹ کئی ہوئی ہے ایک نور کیجئے گا آپ ویڈیو پہ دھیان دیجئے اور لائنر ہم میں نے جو یوز کیا وہ بلینڈیبل بھی ہے بہت اچھا بھی ہے گلیم برس پیس کا لائنر ہے جو دو سو دھائی سو کے وہ ایریے کی بات ہوگی کہ کتنے کا کہیں کہاں سے کتنے کا ملے گا کہیں سے کتنے کا ملے گا ان کی آنکھیں جو میں بات کر رہی تھی آنکھوں کی وہ آنکھیں اندر کی دھنسی ہوئی تھی جب ہم نے میک اپ کیا تو آپ کو پتہ ہے آپ دیکھیں آپ تھوڑی سی انہینس ہو گئی ہیں آنکھیں ان کی اور تھوڑی سی پرومینٹ ہو گئی ہیں آپ نے میک اپ اس طریقے سے کرنا کہ آنکھیں پرومینٹ ہوئی یہ نہیں کہ اور دھنس جائے یہ انر کورنر یہ دیکھیں میں جتنا ان کی نوک بنا رہی تھی اتنا یہ گلائی میں لگ رہا تھا لیکن اتنی عجیب سے ان کی آئیس تھی آپ دیکھیں میں نے کھینچہ ہوگا تو اچھا لگ رہا ہے لیکن جیسے میں اسے چھوڑوں گی تو یہ گلائی میں ایسے لگے گا جیسے گلائی میں لگا ہوں پتہ نہیں کیوں یہ شاید اندر دھنسی ہوئی آئیس ہے تو اس لئے شاید لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں جی اب ایسے لگ رہا ہے جب میں کھینچتی تھی ان کی آئیس اور نوز کی طرف تو پھر ان کی یہ دیکھیں اب یہ گلائی میں لگ رہا ہے پہلے یہ نوک والا مجھے نوک والا بہت زیادہ پسند ہے دیکھیں یہ نوک والا نہیں لگ رہا لیکن یہ لگا نوک والا ہوا ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ان کا نیچرل مسئلہ ہے آئیس کا تو بیس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں نے میس روز کا پرائیمر یوز کیا کوئی بھی پرائیمر یوز کا لے کر پرائیمر نہیں ہے تو پریشان مت ہوا کیجئے آپ نے کوئی بھی الویرہ جیل لے لینے کسی بھی برینڈ کے لئے لینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن فریش نہیں لینے تو اس کے بعد یہ آپ نے کیا کہتے ہیں یہ ڈرما ایکس بیس ہے کیونکہ ان کا کلر ماشاء اللہ سے اچھا تھا ان کے جو کیا کہتے ہیں نہ ڈار سرکز دے نہ کچھ تھا تو نہ کوئی نشانہ تھے اتنے تو ان کا فیر کمپلیکشن تھا بہت اچھا تھا اس لئے میں نے انہیں کیا کہتے ہیں 45 بیس ہے 45 تھی پتہ نہیں آئیوری تھی آپ کو ویڈیو میں پتہ لگ رہا ہوگا کون سے میں دکھایا ہوگا میں بھول کہیں تو 45 یا آئیوری اپنے لگا دینی ہے ڈرما ایکس کیموفلیج بیس ہے یہ مارکٹ سے آرام سکول سے مل جگہا ہمارا پاکستانی اوڈرانڈہ ٹھیک ہے اب میں نے اس کے پر منرل بیس لگائی ہے شیفر کی شیفر کا نمبر ہے 06 اور میں نے تو ایسا لو شائنہ ڈال لیا یالو کلر میں اور اسے اچھا مکس کر لینا آپ نے آپ نے اتنا ٹھیک نہیں رکھنا اتنا رنی نہیں رکھنا کہ آپ کی جو کوریچ ہے وہ اتنی زیادہ کیکی لک نہ دے عجیب سی نہ دے ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو زیادہ شو نہیں کر سکتی تھی میں نے فیس پر اپلائی کر چکی تھی اب میں جیسٹ ہے آپ کو ادھر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں فور ہیڈ پہ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بھی اپلائی کر لینا ہے ان کا تو فور ہیڈ تھا یہ چھوٹا سا فور ہیڈ تھا بہت ہی نا یہ جو ہمارے موڈل بھی تھی بہت زیادہ سیڈی سادی تھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی یہ اور بہت زیادہ انہیں تو آئیس بھی نہیں میں کہہ رہی تھی آئیس اوپن کر رہے اور آئیس اوپن بھی نہیں کر رہی تھی تو کوئی بسلا نہیں کبھی کبھی ایسے کلائٹ بھی آ جاتے ہیں تو آپ ایسے کھینچ تھی اس کے کام کر لیا کریں خود ہی تو یہ دیکھیں ان کی مہندی ان کی مہندی یہ خود لگوا کیا ہی تھی ہم نے نہیں لگائی تھی یہ دیکھیں اول فیشن ان کا ڈریس تھا پرس جی سب کچھ اول فیشن تھا جلری دیکھیں جناب یہ بھی اول فیشن ہے جیسے سونے کا ڈیزائن پرانے زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ آج کل آپ کو پتا آج کل یہ چیزیں نہیں پہن تھے تو آپ جس فاکس کریں میک اپ پہ اور مجھے اچھے اچھے کامٹس کیجئے اور مجھے بتائیے گا اب میں آپ کے لئے اور بھی اس طرح کی ویڈیوز لاؤں گی تاکہ آپ جو میرے بکنرز ہیں انہیں فل آئیڈیا اور میک اپ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری فائنل لوک ہے امید کرتا کہ آپ مجھے ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تر لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے کامٹس سیکشن بھی حاضر آپ کے لئے کوئی question وغیرہ ہو کچھ ہو آپ نے مجھے پوچھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اپنا بھی کیا رکھے گا میرے لئے بھی دعا گو رہیے گا اللہ حافظ دوستو